اسلام علیکم معزز دوستو جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں دیکھا کہ بائندر بے تجارت کی گھر سے مار مراجق قلعے جا رہے تھے لیکن اس نے اچانک اسمان بے کے ساتھ مل کر مار مراجق قلعے کی فتح میں شامل ہو گئے جو کہ میرے تجزے کے مطابق بائندر بے غیر ارادی طور پر مار مراجق پر قبضہ کرنے پر مدد کرتا ہے جیسا کہ قسط نمبر 105 میں دیکھا کہ اسمان بے نے مار مراجق پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں جشن منانے کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا احتمام کیا ہے اور وہاں بائندر بے نے موجود نہیں تھا گزشتہ قسم اسمان بے کا کوپری حصار قلعے کو فتح کرنے کے اقدام نے سب کو احران کر کے رکھ دیا اس پر اسمان بے کے تمام مخالف دشمن اکٹھے ہو گئے تھے مثلا کانتا کوزینوس اسمیحان سلطانہ بائندر بے اولوف اور فرگ ان سب میں سے کچھ نے بلاواست اور کچھ نے سامنے آ کر اسمان بے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تو دیکھیں ان سب دشمنوں کا اکٹھا ہونا ہمیں سیزن تھری کی یاد دلاتا ہے چلے ہم آپ کو اس کی ایک مثال کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں جیسا کہ سیزن تھری میں وزیر عالم شاہ تھا اب سیزن فور میں اسمیحان سلطان دکھائی جا رہی ہے جبکہ سیزن تھری میں گندوز بے تھا اب ترگت بے کی تھوڑی دیر کے لیے مخالفت دکھائی جا رہی ہے اس کے علاوہ بازن تینی سائیڈ سے نکولا تھا اب کانتا کوزینوس اولوف اور گیہاتو کا ہم مواز نہ کر سکتے ہیں کیونکہ اولوف بھی اس وقت گیہاتو کی طرح وحشی کی طرح سیریز میں دکھائے جا رہا ہے دوسری طب بائندر بے بی بارکن بے کی طرح گرداری کر رہا ہے جبکہ فرگ آئیریس کی طرح کردار ادا کر رہی ہے مطلب استاد آئیریس ابراہیم فقی کا کردار ادا کر رہا تھا تاہم فرگ یعنی شہر میں مارتہ کے روپ میں کپڑے بیچنے کا کردار ادا کر رہی ہے تو دیکھیں یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد تمام کردار سیزن تھری کی طرح ہی دکھائے جا رہے ہیں تو آگے میرے تجزیق مطابق یہ سب کردار تیسرے سیزن کی طرح ان کا بھی اختتام ہو جائے گا تیسرے سیزن میں وزیر عالم شاہ نے گندوز بے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور عثمان بے اور گندوز بے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا لیکن بعد میں گندوز بے نے صحیح راستہ تلاش کر لیا تھا تاہم اس کو دیکھتی ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اب ترگوز بے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا اسمیحان سلطان ترگوز بے کو دھوکہ دے گی اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گی لیکن نازک صورتحال پر ترگوز بے خود ہی صحیح راستے پر آ جائیں گے دوسری طرف کان تکوز درجے کے لحاظ سے نکولا سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے لیکن وہ مکاری کے لحاظ سے بلکل ایک جیسے ہیں بائندر بے گردار ہے جو بارکن بے کی طرح اندر سے منافق ہے ان تمام کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کریں جی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ